اس بندے نے مجھے کہا اس نے کہا کہ سر یہ آپ کی مقدس کتاب ہے تو اس کی حفاظت کریں اس کو ذرا حفاظت سے رکھیں تو میں نے اسے بولا میں نے کہا خان صاحب میں نے یہ بائبل اس لیے نہیں رکھی کہ میں اس کی حفاظت کروں میں یہ بائبل اپنے موٹر سائیکل پہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری حفاظت کرتی ہے یہ مجھے حادثوں سے مجھے پریشانیوں سے مجھے دکھوں سے بچاتی ہے اس لیے میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بائبل ہے دنیا میں سب سے زیادہ چوری ہونے والی کتاب بائبل ہے دنیا میں سب سے زیادہ جلائے جانے والی کتاب بائبل ہے دنیا میں سب سے زیادہ تحقیر ہونے والی کتاب بائبل ہے اس کے محافظ ہم نہیں ہیں سانو کوئی آرٹیکل پاس کرنے ضرورت نہیں ہے ایدہ آرٹیکل خدا نے پاس کیتا ہے اے دی کوئی کتاب ایدہ چوہ نکڑی نہیں جتنی کتابیں ہیں وہ اس میں ہیں یہ میں نے اور آپ نے دریافت نہیں کی انیس سو ایک میں محمد نام کے ایک چرواہے نے اس کو دریافت کی تھی ہم سارے آل مو سیمنری کے سٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے دریافت کی جو کمران کے تمار ہیں تو وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں دریافت کیے وہ اس نے دریافت کیے اور اس میں ساری کی ساری بائبل کیا ہے موجود ہے اس میں ایک نکتہ بھی ایک شوشہ بھی چینج نہیں ہوا اگر یسو کوڑ یا خدا کوڑ کلام نہ ہندہ تو تختیاں تھے ٹوٹگیاں سی نا موسیٰ نے تختیاں تو توڑ دی تھی نا تو رابہ کہندہ ہون باس کوئی بکری کوئی ہاتھی کوئی چیز اس کو کھا نہیں سکتا اگر خدا کو کھا سکتا ہے تو بائبل کو بھی کھا سکتا ہے تو اگر خدا مر سکتا ہے یا خدا مٹ سکتا ہے تو بائبل بھی مٹ سکتی ہے تو اگر خدا نہیں مٹ سکتا تو پھر ایدی فکر کرنی سانو ضرورت نہیں ادا محافظ کون ہے ادا محافظ سادا خدا ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں آگے جو پانچوی ہے وہ ہے یونیفکیشن چرچ یونیفکیشن چرچ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسیحیت کی مراز کو ہم نے پا لیا ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت کا جو کفارہ ہے مسیحیت آدم کی جو مسیح ہے وہ آدم کی جگہ پہ آیا اور انسانیت کو بحال کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ مسیح کا کفارہ کامل ہے وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ مسیح خداوند آیا اور اس نے پوری انسانیت کو بحال کیا ہم شہربانی میں کیا پڑھتے ہیں یوہنہ رسول اپنی انجیل میں کیا کہتا ہے جب دوسرے دن وہ یسو کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یسو کا کفارہ کن کے لیے تھا تو آپ کا کیا جواب ہے کس کے لیے ہے ساری ساری دنیا سے کیا مراد ہے آپ کی ساری دنیا کیا ہے سمجھ نہیں آرہی مجھے جو باڈی میں جان رکھتے ہیں ان کے لیے کلام کیا کہتا ہے ذرا اس کو دیکھئے کیا ہے کل کائنات کے لیے پدائش کی کتاب میں کیا آیا ہے خدا نے آدم کو کیا کہا جاندار تیرے سبب سے لانتی ہو گئے اس نے کیا کہا زمین تیرے سبب سے لانتی ہو گئی اور اس ورڈ کا جو ٹرو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دا ہول کاسموس دا ہول یونیورس دا ہول ملکی وے آدم کے گناہ سے پورا جہان کیا ہو گیا وہ گناہ میں گر گیا اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کا گناہ اے خدا کے برے تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر بھی رحم کر جب وہ آیا تو اس نے پوری دنیا کا گناہ اپنے اوپر کیا کر لیا اٹھا لیا کوئی مجھے بتائے کہ ستارہ کیوں دکھائی دیا تھا جو ستارہ تھا وہ کیوں دکھائی دیا تھا کیا کرنے کے لیے راہ دکھانے کے لیے میں بھی بیٹا یہی سمجھ دا تھا کہ راہ دکھانے کے لیے کل ایک بہت بڑا سیمینار تھا وہاں پہ وائی ایم سی اے میں اور وہاں پہ بڑی بڑی جنٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں زندگی میں تین گھنٹے کبھی کنٹینیوسلی نہیں بولا تو روزہ ہوتا ہے تو روزے میں ساڑے رمضان چلندے نے تو اس میں جب روزے میں اتنے زیادہ بولنا اور پھر اس کے بعد میری پیریش بھی کافی دور ہے تو ڈرائیو کر کے جانا تو مجھے گاڑی میں نیند آ رہی تھی تو وہاں پہ جو باتیں تھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاری صاحب ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیے اور میں نے وہاں پہ اقرار کیا میں نے کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو ایٹی پرسنٹ پادریوں کا قصور ہے اور ٹونٹی پرسنٹ کلیسیا کا قصور ہے اس بندے نے یہ جو سیمینا رکھا ہے یہ آپ کے لئے ہے ٹونٹی پیل جے